مولا سلام علیکم میری دادی زہرہ کے دشمنوں پہ لانت کر کے سو جایا کر نیکیوں والا نیکیاں لکھنے لگ جائے گا یونین علی بادشاہ کو سلامی پیش کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے دربار امام شاہ بخاری پہ یادگار نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حضری میری دادی زہرہ کے قاتلوں پہ دانت کر کے سو جایا کر قبلہ نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا اور علامہ صاحب نے جیسا ترجمہ کیا کوئی نہیں کر سکتا منبر کی قسم حدیث یہ ہے الفاطمہ تو بزاتو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کون فرما رہے ہیں رسول خدا کالی کملی والا فرما رہا ہے اور پتہ یہ کالی کملی کونسی کملی ہے پوری توجہ کونسی ہے کالی کملی پہلی آیت آئی اکرا سیدھے گھر پہنچے کہا ختیجہ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے بی بی نے اپنی چادر اتاری اسی کو کالی کملی کہتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے غلط کہتا ہے محلوی جگر کا ٹکڑا ہے نہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میں رسول ہوں میری رسالت کا ٹکڑا فاطمہ میں نبی ہوں میری نبوت کا ٹکڑا فاطمہ قبلہ نے تشریح کی بھائی پوری توجہ قبلہ نے تشریح کی پوری توجہ قبلہ نے سو کا نوٹ نکالا صدر بھائی پوری توجہ یہ سو کا نوٹ شاید انہوں نے اس لیے نکالا ہو کہ ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے جس طرح میرے نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا تھا کہ اونٹ دیکھیں گے علی کا یاد آئے گا مرے سلام پورا مجمع ملسی کا جیسا قبلہ نے تشریح کی ویسے تشریح کرنا چاہتا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جو بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے جس کا نام آتا ہے تو ہونٹوں کو ہونٹ چوم لیتے ہیں خدا کرے اس نام کے صدقے میں سنی شیعہ ایک ہو محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کا نام آئے جو درود نہ پڑے وہ سب سے بڑا بخیل ہے امہ صلی اللہ محمد وآلہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے سرکار فرماتے ہیں ٹکڑا کسے کہتے ہیں سو کا نوٹ نکالا یہ ہے سو کا نوٹ فرمایا یہ ہے ٹکڑا اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ مجھ سے آدھا ٹکڑا لیجیے پورے محلسی میں چلے جائیں اور اسے چلا کے دکھائیں مولا سلامتے ہیں اب آپ کو سلامتے ہیں یہ مجھ سے ٹکڑا لیجیے چلا کے دکھائیں یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں میں اگر کہوں یہ ایسے موڑ کے شاہ صاحب یہ لیں شاہ صاحب دعائیں دیتے ہوئے لیں گے پھر کھولیں گے کیونکہ مولوی بڑا بیمان ہے دیکھیں مجھ سے دوکھا کر گیا دوکھا کر گیا کسی دکان پہ آپ جائیں اس طرح دیں کہیں گے یا تو یہ پاگل ہے یا بیمان ہے خدا کی قسم فاطمہ کی محبت کے بغیر اگر میشر میں جاؤ گے فرشتے کہیں گے یا تو یہ پاگل ہے یا یہ بیمان ہے دونوں ہاتھ یوں نہیں دونوں ہاتھ پلند کر گے نالا حیدری فاطمہ کی محبت جب تک یہ دو ٹکڑے نہیں ہوں گے کوئی فائدہ نہیں نماز کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ ہے کون سیدہ ہے کون کاش اس کی معرفت ہو جاتی سیدہ ہے کون یہ ہم سب جو بیٹھے ہیں یہ سیدہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں جھولی پھیلا کے بیٹھا کرو یہ تو وہ دروازہ ہے میں نے کتابوں میں پڑھا قبلہ صاحب موجود ہیں میری گواہی دیں گے میں نے تو آلمین کے نبی کو اس دروازے پہ آکے بیٹھے مانگتے دیکھا ہے یہ وہ دروازہ ہے جناب سیدہ آلمین کا نبی حدیث کساب پڑھتے ہیں زوف محسوس کر رہے تھے زوف نبوت کا زوف سے کیا تعلق اس نے کہہ دیا تھا اپنے بیٹھے لا وہ اپنے بیٹھے لا وہ جانتا تھا اس کا تو بیٹھا ہے نہیں اب جس کا بیٹھا نہ ہو اور اس سے کہہ دیا جائے اپنے بیٹھے لاؤ اس کے دل پہ جو گزرتی ہے وہ ہی جانتا ہے اس مجلس میں دعا ہے جو بے اولاد ہیں مولا ذکر کا صدقہ انہیں اولادت یہ اپنے بیٹھے لائیں گے تم اپنے بیٹھے لاؤ میرے اللہ میرا بیٹا تو ہے نہیں وہ فرماتے ہیں تجھے میں نے وہ دروازہ بتایا نہیں جہاں سے بیٹھے ملتے ہیں نبوت چلی جھولی پہلا کر زمانے کو بتانا چاہتے تھے بیٹھے کس دروازے سے ملتے ہیں رز کس دروازے سے ملتا ہے پہنچے اس دروازے پر بیٹے چاہیے سرکار آپ حکم تو کریں حسن بھی آپ کا بیٹا ہے حسین بھی آپ کا بیٹا ہے یہ وہ دروازہ ہے کیبلا میں پچھلے دنوں سوچ رہا تھا حضرت سلمان فارسی نام سنائے نا سب اتنی بڑی کوئی ہستی نہیں غیر کو اپنا بنایا اس گھرہ لے دور کا تھا اپنا بنا لی اس سے میں نے سوچ رہا تھا کہ سلمان کو دسمہ درجہ کیسے ملا کسی صحابی کو دسمہ درجہ نہیں ملا سلمان کو ملا کبھی سوچو میں نے بھی سوچا آپ بھی سوچیں سلمان کو اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا آئیے مدینے چلتے ہیں دیکھتے ہیں سلمان کام کیا کرتا ہے چلیں گے میرے ساتھ مدینے آئیے قسمت لے جائے مدینے کی گلیوں میں اب ہم سب مدینے کی گلیوں میں ہیں ہر گلی میں دیکھ رہے ہیں سلمان کی دھر ہے سلمان کی دھر ہے سلمان کی دھر ہے ایک دروازے پہ دیکھا سلمان اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہا تھا مولا سلام اب آدو شاہد ایک دروازے پہ دیکھا سلمان اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہا تھا ہم نے سلام کیا سلمان دہلیز صاف کر رہے ہو پوری توجہ سلمان دہلیز صاف کر رہے ہو کہا نہیں تم نے دور سے دیکھا ہے میں دہلیز سے اپنی داڑھی صاف کر رہا ہوں مولا سلام اب آدو شاہد میں دہلیز سے اپنی داڑھی صاف کر رہا ہوں اور تم نے دور سے دیکھا ہے ملسی بالو دور سے دیکھا ہے تمہیں ایسا لگا کہ میں یہاں پر جھاڑو دے رہا ہوں میں تو اس دروازے پہ سجدہ کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں جھاڑو دے رہا ہوں سلمان اس دروازے پہ سجدہ کرتا ہے پوری تمجھو پوری تمجھو سلمان تو اس دروازے پہ سجدہ کرتا ہے کیا یہ دروازہ صدرت المنتحہ ہے پوری تمجھو شاید آخری جملے سلمان تم جو سجدہ کر رہے ہو کیا یہ دروازہ صدرت المنتحہ ہے سلمان نے کہا صدرت المنتحہ تو وہ ہے جہاں فرشتے رک جاتے ہیں یہ تو وہ دروازہ ہے جہاں فرشتے جھوک جاتے ہیں یہ تو وہ دروازہ ہے میں نے فرشتوں کو یہاں چکیاں چلاتے دیکھا ہے یہاں جھولا جھولاتے دیکھا سلمان یہ وہ دروازہ ہے جہاں فرشتے رکھتے ہیں کہا نہیں یہ تو وہ دروازہ ہے جہاں عالمین کا رسول رکھتا ہے یہ تو وہ دروازہ ہے کاش دنیا اس دروازے کی عزت پہچان جاتی ہے علی میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے بعد سبر کرنا تمہارے ساتھ یہ ہوگا سبر کرنا تمہارے ساتھ یہ ہوگا میں پچھلے دنوں سکھر مجلس پڑھنے گیا ایک جملہ مسائب کا زیادہ نہیں سکھر مجلس پڑھنے گیا ہر چوق پر بے نظیر بھٹو کی تصویر لگی ہوئی تھا بے نظیر بھٹو کی تصویر لگی ہوئی تھا میں نے وہاں مجمع میں ایک بات کہی کہ میں ایسے سوچ رہا تھا کہ میں جس چوق پہ مرضی اتروں جس ممبر سے مرضی کہوں میں کہہ سکتا ہوں بھٹو تیری بیٹی کے دشمنوں پہ قاتلوں پہ لانت ہے میں جہاں چاہوں کہہ سکتا ہوں کسی ممبر سے کہوں کہہ سکتا ہوں کسی تھانے میں میرے خلاف پرچا نہیں کٹے گا بے نظیر کے قاتلوں پہ جہاں چاہوں لانت کر سکتا ہوں ہائے رسول کی بیٹی تیری اپنی قسمت تیرے قاتلوں کا نام آج بھی ممبر پہ نہیں بتایا جا سکتا نہیں بتایا جا سکتا تو کس دربار میں گئی تھی تو نے رسول کی سنت کس طرح پیش کی تو اپنی دربار میں جا کر دس میں کھاتی رہی آج تک کوئی ماں اپنے بچوں کی قسم نہیں کھاتی دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے کہا یہ حسن ہے یہ حسین ہے میں اپنے بچوں کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ رسول کی سنت ہے جب رسول کی سنت سامنے آئی کس نے ٹپلے کیے ممبر سے نہیں بتا جا سکتا یہ حالت تھی نبی کی بیٹی جب تک زندہ رہی اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکی آپ پوچھو پیار کیوں نہیں کر سکی بی بی کے چیمے پہ اتنے تماتے لگے تھے اگر حسن دیکھتا بے ہوش ہو جاتا اگر حسین دیکھتا بے ہوش ہو جاتا علا علانت اللہ علا القوم السالمین